ایک ہوں مسلم حرم کی پاس بانے کے لیے نیل کے سہل سے لے کر تب ایک آخشر اسلام علیکم فرینز کیسے ہو امید ہے کہ آپ سب خرید سیں گے فرینز میں آپ کو آپ کے اپنے ہی چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں فرینز آج یہ ویڈیو ایک سپیشل ویڈیو ہے جو کہ میں اس چینل پر اس لیے ڈال رہا ہوں کہ بازگات نیوز آ رہی ہیں کہ ان کا کیا بنا ہے کیا ہے کیا نہیں کیا ٹیلنار کی سمیں آن ہو گی یا پاکستان میں نہیں ہو گی کیا یہ سمیں یا ٹیلنار نیٹورک چل پائے گا یا نہیں چل پائے گا تو یہ سب ڈسکرس کرتے ہیں ہم اسی ویڈیو میں یہ ویڈیو آپ نے کمپلیٹ باج کرنی ہے انڈ تک تو ہم بات شیئر کریں گے ایک دوسروں کے ساتھ آپ نے کومنٹس میں بھی کومنٹس کرنا ہے چلو فرینز ویڈیو سٹارٹ کر لیتے ہیں ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے ایک روکیسٹ ہے اگر آپ چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ چینل کو بھی سبسکرائب کر لیتے ہیں تو فرینز میں بات کرتا ہوں کیا ٹیلی نار کی سم اب اوپن ہو گی یا نہیں ٹیلنار کا نیٹورک کیا پاکستان میں چل پائے گا یا نہیں چل پائے گا تو اس کے حوالے سے کچھ ایک نوٹیفکیشن بھی آ رہے ہیں آپ سکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں کہ پی ٹی اے پاکستان ٹیلی کمیونکیشن آتھارٹی پی ٹی اے کی طرف سے تمام ٹیلنار کسٹمرز کو حدیعت کی جاتی ہے کہ تمام ٹیلنار سارفین اپنا بینس جلد جلد استعمال کر لیں اور اگر کسٹمر ایزی پیسہ اپ استعمال کر رہے ہیں تو وہ اپنے پیسے بینک اکاؤنٹ یا کسی دوسری نیٹورک اکاؤنٹس میں منتقل کر لیں اور اگر کسٹمر اپنا موبیل نمبر تبدیل نہیں کرنا چاہتے تو وہ مورخہ دس بارہ دوزار انی تک اپنا نیٹورک کسی اور بھی کسی بھی دوسری نیٹورک پر تبدیل کر لیں مورخہ گیارہ بارہ دوزار انی سے ٹیلی نار کی کوئی بھی سروس کام نہیں کرے گی پاکستان ٹیلی کمیونکیشن آتھارٹی فرینڈز یہ ہے ایک اشتیار ایڈ جو دیکھنے کو مل رہا ہے ان ٹیلی نار سموں کے بارے میں کہ پاکستان میں نو کروڑ ٹیلی نار سم بہتر کروڑ روپے روزانہ آمدنی مہانہ آمدنی اکی عرب ساٹھ کروڑ آمدنی ناروے حکومت کو جاتی ہے آئیے بائیکارٹ کرتے ہیں فرینڈز یہ ہے ابھی تک کی نیوز جو آ رہی ہیں لیٹسٹ نیوز ایک نیوز یہ ہے کہ ٹیلی نار والوں نے کہا ہے کہ یہ ہم بھی ان کی مضممت کرتے ہیں جنہوں نے ایسی کوئی حرکت کی ہے تو فرینڈز دیکھیں اس شیب جوان نے بہت کمال کیا اور یہ وہ اسلام کا ہیرو جس نے جذبہ ایمانی کا ثبوت دیتے ہوئے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر قرآن پاک کے گستاخ پر وار کیا فرینڈز ٹھیک ہے اب اس کو رہا کر دیا گیا ہے اور ٹیلی نار سم کا مسئلہ تو اب یا جو اطلاعات مل رہی ہیں کہ یہ ویسا ویسا تو پاکستان میں نے بھی ویریفائی کیا ہے تو ابھی تک نہ کوئی ایسی انفرمیشن نہیں آ رہی کہ جن کی وجہ سے یا ٹیلی نار کسی میں یا کوئی اور یعنی یہ باند ہو رہی ہو یا کمپنی باند ہو رہی ہے ان کا کینسل لسنس کیا جا رہا ہے اطلاعات جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ایک نہ فیک ہے نیوز ٹھیک ہے میں نے دیکھا ہے پی ٹی اے گوویڈ ڈاٹ پی کے سے تو وہاں کوئی نیوز نہیں تھی انہوں نے بھی کہا ہے کہ کوئی نیوز ایسی نہیں ہے یہ سب فیک ہیں تو آنے والے یا گیارہ ستمبر سے پہلے پہلے کیا ہماری یہ سمیں بند ہو جائیں گی تو ایسا کوئی نوٹیفکیشن کنفرم نہیں آیا میں نے نیوز میں بھی سرچ کیا ہے تو فرنز یہ ایسی چیزیں ہیں جو کہ آپ لوگوں کو کنفیوز کر دینے والی ہیں اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آتی ہے تو ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے جو ابھی تک تنفیوزن ہے فرنز ایک رہے اپینین ایٹ دی اینڈ پر فرنز ایسا مسلم ہم مسلمان ہوتے ہوئے اگر ہم چاہتے ہیں اپنی محبت کا ظہار تو آپ کر سکتے ہیں ان سے بائی کارٹ اگر نہیں چاہتے تو کوئی مسئلہ نہیں لیکن ٹرائی تو یہ کیجئے اپنے ملک کی چیز کو استعمال کیجئے اپنے ملک کی جو آپ کے ملک میں کمپنیز بغیرہ ہیں ان کو استعمال کیجئے ان کو زیادہ بینیفٹ کی دیجئے پاکستان کی کمپنیز ہے تو اس کو استعمال کیجئے اس سے فیسیلٹیز لیجئے تو تقریباً یہ بھی اس کے بہت اچھے پیکجز ہیں جیز کے ہیں تو اس طرح کی ان چیزوں کو استعمال کر لیجئے تو ان کی بجائے اگر آپ ٹیلنار یا ہاں آپ کی مجبوری ہے ایسا سنگنل دو دراز علاقوں میں نہیں جاتے تو وہاں بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں لیکن ٹرائے کرو یہ آپ کر سکتے ہیں یہ ایزی کام ہے بٹ آپ پر ڈپینڈ کرتا ہے آپ کیا کچھ کر سکتے ہیں کیا کچھ نہیں کر سکتے کمز کم محبت کا ظاہر کیجئے کرنے کے لیے تو یہ ٹیلنار سم کنورٹ کر سکتے ہیں آپ دوسرے نمبر پر فرینڈ جئے میری اپینین اور آپ کی کیا رہ ہے کیا اپینین ہے تو کمینٹس بوکس میں ضرور کمینٹس کی دیئے گا ملتے ہیں کسی نیو ویڈیو کے ساتھ اپنا بہت سا خیار رکھے گا اللہ نیو کے بعد